حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانی اپنے بیتے کو زباہ کا مسئلہ یہ سارے واقعات تو لوگ جانتے ہیں لیکن جس انداز سے زباہ کیا وہ طریقہ قرآن کریم نے نقل کیا کہ جب بیتے کے سامنے یہ بات رکھی ابراہیم نے خواب دیکھاتا اور خواب میں یہ بات دیکھی چونکہ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے بیتے کو کہاں تو بیتے نے یہ نہیں کہا نہیں نہیں اببا جی یہ تو خواب ہے بیتہ بھی تو نبی ہی تھا جو نبی بننے والا تھا فرمایا اببا جی کر گزرئے اس کام کو جس کا آپ کو حکم ملا ہے اور جب اببا جی کرنے لگے تو فرمایا آپ اپنے آنکھوں پر پتی بان لے مجھے التا لیتا دے تاکہ آپ کو رحم نہ آ جائے ہائے ہائے وہ نظارہ کیا ہوگا بہت آسان ہے اید الادہا اید الادہا دمبا گائے بیل زباہ کرنا بہت آسان ہے اس کو یاد کرو کہ جب وہ اپنے پیتے پر چھوڑی چلا رہا ہے اس قربانی کو یاد کرو یہاں اصل قربانی جانور نہیں ہے اصل قربانی ہماری خواہشات ہے قربانی کا مقصد جانور نہیں ہے قربانی کا مقصد خواہشات ہے ابراہیم نے اپنے خواہشات کو قربان کر دیا اسماعیل نے اپنے خواہشات کو قربان کر دیا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَطَلَّهُ لِلْجَبِينَ وَنَا دَيْنَاهُ اَيَّا عِبْرَاہِمْ قَدْ صَدَّقْتَرُ رُقِيَا اِنَّا قَدَالِكَ الْعَجِزِ الْمُحْسِنِينَ چھوڑی چلا رہے ہیں نہ چلی اللہ کو چھوڑی مقصود نہیں تھی اللہ کو زبا مقصود نہیں تھا امتحان مقصود تھا دیکھنا مقصود تھا کہ کتنا میرے امتحان پر اترتا ہے اور پھر اس کے بعد چھوڑا تھا نننہ اسماعیل نو مہینے کا ہے نو مہینے کا اور اللہ تعالی نے فرمایا جاؤ چھوڑ دو اس کو ایسی جگہ پر جہاں ہم بتائیں چھوڑنے دائے فلسطین سے اٹھا کر لے گئے کتنے دور اس جگہ جہاں کعبہ بنا ہوا ہے نہ کعبہ تھا نہ آدم ذات تھا نہ کوئی انسان تھا نہ کوئی ہاں کہنے والا نہ کوئی نہ کہنے والا کوئی انسان نہیں چاروں طرف پہار تھے جبل ابی کوہیس صفا مروان جبل عمر چاروں طرف پہار اور اس کے بیچ میں چھوڑ دیا اور یہ بھی نہیں کہا کہ میں جا رہا ہوں جب رات ہوئی ہوگی انداز تو لگاؤ جب رات ہوئی ہوگی تنے تنہا حاضرہ اور تنے تنہا اس کا بیتا نو مہینے کا چاروں طرف سے سناتا ہوگا کالے کالے پتھر ہے پہار کے بیچ میں اکیلی عورت معصوم کو لے کر ارے اسی گارڈن میں رات کو اگر ایک عورت کو بچہ لے کر بتایا جائیں تو شاید وہ نہیں بیت پائے گی وہ پہاروں کے بیچ میں بیتی ہوئی ہے آسمان بھی فقر کر رہا ہوگا ابراہیم تیری قربانی پر اور زمین بھی فقر کر رہی ہوگی ان قربانیوں کے بعد جا کر اللہ نے ان کو امام بنایا اور یہ برمایا ساری کائنات کا ابراہیم میں تجھے امام بناتا ہوں محمد الرسول اللہ کے امت کا بھی تُو امام اور بنی اسرائیل کا بھی تُو امام اسی لئے اسحاق علیہ السلام سے چار ہزار انبیاء پیدا کیے اور اسماعیل علیہ السلام سے ایک نبی جو ساری کائنات کا مکھن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا اللہ کے حبیب کے دادا اور جدت امجد بھی ابراہیم ہے اور چار ہزار انبیاء بنی اسرائیل کے جدت امجد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے